آج کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک صاحب نے مجھے پوچھا کہ جی ہمیں حج کرنے کی کیا ضرورت ہے جب ہم وہی پیسے کسی غریب کو کھانا کھلا سکتے ہیں اور نہیں پیسوں سے کسی بیوہ کے شادی کرا سکتے ہیں اور اسی طرح کے بہت سارے چیلٹیبل کام کر سکتے ہیں تو کیا ضرورت پڑی حج کرنے کی ہے What kind of question is that? Seriously? Okay سو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے گوے فرائز کو کسی اور نفلی عبادت سے سبسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتے I mean کیسا لے گا اگر میں سوال کا جواب یوں دوں کہ آپ نماز نہ پڑیں تو وہ جو نماز میں آپ بجلی کا بل ضائع ہوگا وضو کریں گے پانی ضائع ہوگا پانی کی آلڈی شارٹج ہے بجلی آپ خرج کریں گے بجلی کا ویسے بھی مہنگائی بڑھ گئی ہے تو ایسا کریں وہ بجائے نماز پڑھنے کے آپ وہ سارے پیسے جو اس میں سے بجلی کا بل پانی کا بل بچے گا ان پیسوں سے کسی مسکین کو کھانا کھلانے اپنی طرف سے سائنس نہیں جھاڑنی چاہیے جب دین کے معاملات آتے ہیں ان میں تو دیکھئے بعض انہیں مسکینوں کو ضرور کھانا کھلائیں بیواؤں کے شادیاں بھی کھلائیں لیکن جو آپ کی اوپر فرائز ہیں دین کے وہ کرنا تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے یعنی جو مسلمان بھی اپنی بالغ ہو چکا ہے اور اس کی اکاؤنٹویلٹی شروع ہو چکی ہے اس کو چاہیے کہ وہ ضرور اپنے ان فرائز کو پورا کرے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حج نہیں کرنا چاہیے یا ہمیں قربانی نہیں کرنی چاہیے اور اس کے پیسے اٹھا کے کسی اور اچھے کامیں لگا دینے چاہیے میں ان سے کچھ آئیڈیاز شیئر کرنا چاہتا ہوں ہاو باٹ ہم اپنے بچوں کی شادی فائیف سٹار ہوتیلز میں نہ کریں اور سادگی سے کر لیں اور وہی پیسے ہم کسی غریب کو دے دیں یا پھر ہم فائن ڈائننگ ایکسپیرینس نہ کریں کسی فینسی ریسٹوران میں نہ جائیں اور انہی پیسوں سے کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں یا پھر ہم لوگ وہ اپنا نیا سمارٹ فون نہ خریدیں اور اس کے بدلے ایک سادہ سا نوکیا تین تیس دس خرید لیں اور اسی سے زندگی ہسی خوشی بھسر کرتے رہیں یا پھر آپ وہ ویکیشن نہ لیں وہ جو آپ اپنے فائملی کے ساتھ پلان کر رہے تھے اور وہی پیسے کسی اور اچھے فلائی کامیں لگا دیں کیا آپ ایسا کریں گے تو سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ ہمیشہ ہمیں جب بھی کوئی فلائی کام سوج رہا ہوتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بدلے کوئی فرض چھوڑ دیا جائے نماز چھوڑ دو روزہ چھوڑ دو فلان چھوڑ دو کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کا کام کرو جاتے ہیں ضرور کریں اس میں چاہیں آپ نے بیواؤں کی شادیہ کرانی ہو غریبوں کو کھانا کھلانا ہو کوئی بھی آپ نے کوئی سکول کی تعمیر میں مسجد کی تعمیر میں مدرسے کی تعمیر میں یا کوئی بھی اور اس قسم کا فلائی کام کرنا ہو ضرور کریں انشاءاللہ لیکن اپنے فرائض نہ چھوڑیں دیکھیں ایزا مسلم کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم سب کیوں پر فرض ہیں وہ ہے سب سے پہلے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ دوسری چیز ہے نماز تیسری چیز ہے رمضان کے روزے جوتری چیز ہے زکاة دینا سالانا اور پانچ بھی چیز ہے کہ آپ زندگی میں ایک دفعہ حج کریں گے اب ایک انسانک یہ کہے کہ نی جی میں زندگی میں یہ حج بھی نہیں کر سکتا جو اللہ کی طرف سے ایک فرض ہے اور اس کا ایک اپنا بینفٹ ہے اس کا ایک اپنا سپیرچول بینفٹ ہے جیسا کہ اللہ سبحانتہ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نماز کے بارے میں یعنی نماز تمہیں فاشی اور منکر چیزوں سے بری چیزوں سے روکتی ہے تو اصل نماز کا مقصد یہ ہے دوسرا اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو بارے میں یہ کہا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے کیوں تاکہ تمہارے اندر بھی تقویٰ نام کی چیز آجائے یہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ سب ہماری اپنی پیورفیکیشن کے لیے تاکہ انشاءاللہ ہم بہتر انسان اور بہت بہتر مسلمان بن سکے سو مار ڈیو پینسنسٹ کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے جس کو ہم چھوڑ کے کوئی ایسا کام کرنا شروع کر دیں جو کہ سنت یا نوافل ہے فرائض کا درجہ ہمیشہ سب سے پہلے ہوگا جب ایک انسان ایسا ہو جس کے پاس صحت بھی ہو اور اتنا مال بھی آ چکا ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے تو پھر اس کو حج کرنا چاہیے اور باقی اس قسم کے جو ہیلے بہانے وہ اس کو نہیں کرنے چاہیے وہ کچھ لوگ ہوتے نہ کرتے ہیں بھئی آج کل وہ نماز چونکہ پانچ وقت کی نماز ہوتی ہے تو آج کل حالات بڑے مشکل ہیں ٹائم نہیں ہے تین پڑھ لیتے ہیں لمبی کر لیتے ہیں ایسے کرتے ہیں رمضان کے بجائے کسی اور مہینے میں روزہ رکھ لیتے ہیں مطلب انسان اپنی لیمٹس میں رہنا جب ہم یہ کہتے ہیں اتیو اللہ و اتیو رسول تو اللہ و رسول کی اطاعت کرے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے اور ہمیں کہنا چاہیے سمیانا و اتانا تو واقعی میں جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہی کرنا چاہیے دین جب انسان کو سمجھ میں آ جائے اور جب انسان کو یہ پتا چل جائے کہ اللہ میرا رب ہے اسلام میرا دین ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں اور رسول ہیں تو اس کے بعد جو بھی اللہ کا حکم ہوگا جو بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں گی ان پہ ہم عمل کریں گے اور اپنی طرف سے دین کو توڑنے مڑوڑنے اور بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے سو بات پتہ کہ بات یہ کہ انسان اوور سمارٹ نہ بنے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے چیزیں بتائیں گے کرنے والی وہ کرے اور جن سے کہا ہویا کہ منع ہو جو اسے منع ہو جائے that's the point I'm trying to make so guys I hope that you found this video to be beneficial until next time this is me راجعزیوالحق signing off و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ